بے وکوف ہے وہ شخص بدبخت ہے وہ شخص اور بے عقل ہے وہ شخص جو کسی مسلمان کی بلا اجازت شرع دل ازاری کرتا ہے جو کسی مسلمان کا دل دکھاتا ہے وہ دنیا میں رہ کر بدبخت ہے آخرت میں بھی اللہ کریم نے فرمایا اس پہ لانتے برستی ہیں اور فرمایا چہنم کا عذاب اس کے لیے ہم نے تیار کر رکھا ہو کسی شخص کو منحوس قرار دینے سے پہلے یہ بات ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ اگر آپ کسی کو منحوس کہہ رہے ہیں تو اس کی دل ازاری بھی ہو سکتی ہے اور یقیناً ہوگی مثال کے طور پر آپ کسی کو بولیں یار ایک بات کہوں تو بڑا منحوس شخص ہے تو آپ کو ہر پہنائے گا جی کبھی بھی نہیں پہنائے گا نراضی کا اظہار کرے گا بولے گا یار میں تجھے کیا سمجھ تو منحوس سمجھ رہا ہے تو وہ نراض ہوگا اس کی دل ازاری ہوگی اور حدیث افاق میں جو آیا حدیث ابودعو شریف میں ہے آپ نے فرمایا کہ جو کسی مسلمان کی طرف برائی کی نسبت کرے یا کسی مسلمان کی برائی کرے جو اس میں نہیں پائی جاتی تو اللہ جلہ مجدوہ الكریم اس شخص کو اس وقت تک دوستیوں کے کیچڑ پیپ اور خون میں رکھے گا جب تک وہ اپنی کہیوی بات سے واپس نہ نکل آئے یہ سزا ہے اس کے لئے جو کسی مسلمان کے بارے میں وہ بات کرے جو اس کے اندر نہیں پائی جاتی پھر سلطان دوجہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الموجم العصد میں حدیث ہے فرمایا من آزا مسلمن فقد آزانی ومن آزانی فقد آز اللہ فرمایا کہ جو کسی مسلمان کو کسی مسلمان کو تکلیف دے اس کو عیضہ پہنچائے فرمایا اس نے مجھ محمد مصطفیٰ کو عیضہ پہنچائی ہے آپ اس بات کو محسوس کریں نبی علیہ السلام نے فرمایا جو کسی مسلمان کو عیضہ پہنچائے اس نے مجھے عیضہ پہنچائی ہے اور جو مجھے عیضہ پہنچائے گا فرمایا من آزانی فقد آز اللہ جو مجھ محمد مصطفیٰ کو عیضہ پہنچائے گا وہ عیضہ پہنچانا ایسا ہے جیسے وہ خدا بزرگ و برطر کو عیضہ پہنچا رہا ہے اس بات کو لیں ذرا جو مسلمان کو عیضہ پہنچاتے ہیں ہمارے معاشرے میں یہ بڑا عام ہو چکا ہے اب آئیے قرآن کریم اس سوالے سے کیا کہتا ہے اللہ اکبر کبیرہ سورہ عذاب کی آیت نمبر ستاون میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اِنَّ الَّذِينَ يُعْضُونَ اللَّهَ وَرَسُونَهُ لَعْنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا بَلْآخِرَا وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُغِينًا آبا بے زیوہ کار اللہ کریم نے سورہ عذاب میں ارشاد فرمائے بے شک وہ لوگ اِنَّ الَّذِينَ يُعْضُونَ اللَّهَا جو اللہ رب العزت کو عذاب پہنچاتے ہیں وَرَسُولَهُمْ اس کے رسول کو عذاب پہنچاتے ہیں فرمائے وَأَعَنَهُمُ اللَّهُمْ 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 کی طرف سے لانت ہے فِي الدُّنْيَا بَلْآخِرَا اس پر دنیا و آخرت میں ربِ ذُلْجَلَال کی طرف سے لانت ہے سرنیا تک بات ختم نہیں ہوئے فرمائے وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُغِينًا فرمائے اللہ کریم نے ان کے لئے زلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے اس سے وہ لوگ ترسادل کریں جو ربِ ذُلْجَلَال اللہ ربُّ الْعِزَت اور اس کے محبوب علیہ السلام کو عزا پہنچاتے ہیں تو مسلمانوں پتہ چلا کہ جو کسی مسلمان کی دل ازاری کرتا ہے وہ محبوب علیہ السلام کی دل ازاری کرتا ہے اور جو محبوب علیہ السلام کی دل ازاری کرتا ہے وہ کس کو نراز کر رہا ہے اللہ ربُّ الْعزَت کو اور جو اللہ ربُّ الْعزَت کو نراز کرے دنیا اور آخرت میں اس پہ خدا کی لانتیں برستی ہیں اور آخرت میں اللہ نے فرمایا اس کے لئے ہم دے تیار کر رکھا ہے جنت نہیں دردناک عذاب اس کے لئے تیار کر رکھا ہے تو وہ لوگ درد سے حاصل کریں جو بات بات پہ کسی مسلمان کی انسلٹ کرتے ہیں بات بات پہ مسلمانوں کی دل ازاریاں کرتے ہیں تو خدا کے لئے ہمارے معاشرے میں یہ بات بڑی عام ہو چکی ہے ٹھیک ہے تھی ایک حدیث سے باقی سوالے سے اور نہ سنا دوں محبوب علیہ السلام کی فرامین میں سے مفہوم یہ ہے کہ سود جو ہے نا سود یہ کتنا بڑا گناہ ہے فرمایا سود جو ہے یہ ستر گناہوں کے مجموعے کا نام ہے ستر گناہوں نا ان میں سے ایک ہلکا سا گناہ یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرے نعوذ باللہ منظر فرمایا یہ ستر گناہوں میں سے ایک چھوٹا گناہ یہ ہے کہ جو اپنی ماں کے ساتھ موکہ لکھرے فرمایا سود جو ہے وہ ان ایک اس گناہ سے نہیں بلکہ فرمایا کہ ستر گناہوں کا مجموعہ اور ان سب سے بڑھ کر گناہ ہے یعنی یہ ستر گناہ ایک طرف کر لیں یہ سود ایک طرف کر لیں اتنا بڑا گناہ ہے سود مسلمان کہتا ہے یار سود اتنا بڑا گناہ ہے سود سے بھی دنیا میں کوئی بڑا گناہ ہے تو صدات یہ بلکل ہے وہ کیا گناہ ہے فرمایا جو کسی مسلمان کی دل نظاری کرے انسلٹ کرے یہ اس سود سے بھی بڑا گناہ ہے ہو جی وہ تو اٹھی دعاوں نہیں چاہتی ہے جناب میں کھڑکا کے آگئے ہیں جناب بلکل جناب میں آکے جناب تم میرے نال پنگا لیا میں جھنڈ کے رکھ دیتا ہے جناب سورے کہتا ہے واہ جی واہ کیا بات ہے تیری اصل میں وہ کہہ رہے ہیں کیا بات ہے تو نے جہنم میں گھر بنا لیا برباد ہو گیا تو بے وکوف ہے وہ شخص بدبخت ہے وہ شخص اور بے عقل ہے وہ شخص جو کسی مسلمان کی بلا اجازت شریع دل نظاری کرتا ہے جو کسی مسلمان کا دل دکھاتا ہے وہ دنیا میں رہ کر بدبخت ہے آخرت میں بھی اللہ کریم نے فرمایا اس پر لانتے برستی ہیں اور فرمایا جہنم کا عذاب اس کے لئے ہم نے تیار کر رکھا ہوا ہے ہو جی ماشاءاللہ جی ہو جی آپ کی دعا ہونے چاہیے تیرے سامنے کوئی بھی نہیں بول سکتا میں نے بولا پتر ہے تو ادھر کہہ لے تیرے سامنے کوئی نہیں بول سکتا جب تو جائے گا نا قبر کے اندر ادھر تیری آواز سننے والا کوئی بھی نہیں ہوگا آمینہ کلالی ادھر آئے گا جس نے یہ فرمایا کہ مسلمان کو محمد مصطفیٰ کو عذاب دینے والا ہے اور مجھ محمد مصطفیٰ کو عذاب دینے والا وہ اللہ کو عذاب دیتا ہے اور جو اللہ کو عذاب دیتا ہے اس کا ٹھکانہ جنت نہیں بلکہ جہنم ہے وہاں جو دنیا میں جگہ بنے ہوئے دنیا میں جو جناب بڑے بڑے بنے ہوئے ہو جی ساٹھے سامنے تو کوئی نہیں بول سکتا یہ تمہاری آواز جتنی اونچی ہے اس کی جو پہنچ ہے وہ قبر تک چلی جا چکی ہے منکر نکیر نے جب انشاءاللہ پوچھنا ہے نا لگ بتا جائے گا ہاں جی اس لئے دنیا میں کبھی بڑے بول مت بولو دنیا میں کبھی غرور تکبر مت کرو مسلمانوں کی دلزاریاں نہ کرو اپنے بچوں کی بھی دلزاریاں مت کرو بچے کا بھی دل دکھانے کی اجازت نہیں ہے جہاں پر شریعت اجازت دیتی ہے سختی کی وہ کرنی چاہیے لیکن بے اجازت شرع بندہ جناب شروع جو سامنے آئے مو پھٹ جناب دو چار سنا دی بلا وجہ بندہ کہتا ہے پتہ نہیں گھر سے لڑکے ہیں لگتا یہ تو برداشت کے اس کو بولتے ہیں مسلمان نے برداشت کرنا یا کافر نے برداشت کرنا کافر کا کام ہے بکواس کرنا گالیاں نکالنا برے الفاظ کہنا مسلمان کا کام ہے سینہ چھوڑا کر کے ان ساری باتوں کو سینے پر برداشت کرنا اب کہو نا سبحان اللہ ہاں جی مسلمان کا کام ہے برداشت کرنا پورے خاندان میں نظر دوڑا ہو اپنے ایک بندہ ایسا دکھاؤ ایک ایسا کوئی بڑیرہ دکھاؤ ایک ایسا کوئی مشورہ کرنے والا دکھاؤ کہ جس کو گالیاں بھی لکھا لی جائے اور وہ مجلس میں خاموش بیٹھے اللہ ورسول کی عزت کے لیے بس ایک دکھاؤ یہ بڑی کمی ہے ہمارے اندر خدا کی قسم بڑی کمی ہے ہمارے سرف اس طرح دیکھ لیے کہتا ہوں تو میں کورے ہیں کیوں تکیمہ کی ہے مجھے تو کوئی دیکھ بھی نہیں سکتا تو مجھے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھ رہے ہیں کیا بات ہے جناب آپ ادھر واہ واہ ہو جائے گی اگے جا کے فرشنیہ لمحے پاہ لینے جناب ہاں جی تو نبی باکہ علیہ السلام نے فرمایا جب مسلمان کو عزا دے وہ مجھے عزا دیتا ہے تو نبی علیہ السلام کو عزا مت دو خدا کے لیے رسول کو عزا مت دو اس لیے کبھی کسی مسلمان کو منحوس نہیں کہنا ہم نے کبھی کسی مسلمان کی ہم نے دل ازاری نہیں کرنی یہ جو لوگ بات بات پہ جناب نام رکھے ہیں وہ فلانا وہ فلانا فلانا بورے نام وہ خدا کے لیے بس کرو یار اچھے نام رکھو اچھے اگر کسی نے حج کیا ہوا ہے تو اس کو حجی صاحب کہنے میں آپ کو کیا مسئلہ ہے مو دکھتا ہے اگر کوئی عالم ہے تو اس کو استاد صاحب کہنے میں کیا مسئلہ ہے آپ کو اگر کوئی امام ہے تو امام صاحب کہنے میں کیا مسئلہ ہے یہ لازمی بات ہے کہ ہم نے آرے کی بھی عدبی کرنی ہے اور دل ازاری کرنی ہے نہ 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 یہ دین یہ تمہیں ہدایت کا سبق دیتا ہے اور عدب و احترام کا سبق دیتا ہے اور یہ دین یہ کہتا ہے کبھی کسی مسلمان کی دل ازاری نہیں کرنی انشاءاللہ اور آخری بات یہ ہے